اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج جو ہے وہ ہماری سیکنڈ کلاس ہے جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بلشن پرفیکٹ بلشن آپ لوگوں نے کس طرح سے لگانا ہے اور ہائی لائٹر آپ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپلائے کریں گے کون سی جگہ پر اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہماری جو موڈل ہیں وہ ویٹ میں ہیں دیکھیں اب ہم نے اپنا جو ہے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے تاکہ آگے نیکسٹ ہم اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آتی رہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ان کا فیس جو ہے نا یہ تھوڑا سا نا لمبائی میں ہے فیس تو ایسے فیس کی اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ایپل چکس بنتی ہیں ایپل چکس کیسے بنتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی دیکھ لیں کنٹورنگ ان کے ہوئی ہوئی ہے نا یہ اس جگہ پہ ہم نے کال ان کی کی تھی کنٹورنگ ٹھیک ہے تو اب بلشن کی جگہ جو ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلشن اس طرح سے لگاتے ہیں بھر کے اور ڈریکٹ یہاں سے ایسے ایسے ٹھوپنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح آپ نے بلشن نہیں لگانا ہوتا ہمیشہ بلشن لگانے کا میتھڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے برش کے اوپر بلشن لیں اس طرح سے اور اس کو پھر ڈسٹ اوٹ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایکسٹرا جو ہے وہ سارا جھڑ جاتا ہے پھر آپ اپلائے کریں اور اپلائے کیسے کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے چاہے آپ کا فیس لونگ ہے چاہے آپ کا فیس جو ہے وہ میڈیم میں ہے بیس بھی ہے یا گول ہے تو جب بھی آپ نے بلشن کو سٹارٹ کرنا ہے لگانا تو آپ یہیں سے لگانا سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ چاہے اس کو اپل چکس بنا دیں یا پھر اب ان کی ہم بنائیں گے اپل چکس اپل چکس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہاں تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے جب آپ بلشن کی میکس اور میچنگ کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب کتنا پیارہ ان کا بلش لگ رہا ہے اب میں نے پہلے تھوڑا سا یہ والا پنکشت سا شیڈ لیا تھا اب میں تھوڑا تھوڑا سا یہ والا پیچھ سا شیڈ جو ہے وہ لوں گی اور ان کے اپلائے کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اپل چکس بنانی ہے تو اب ہم جو ہے وہ ان کی چکس کے اوپر اس طرح سے بلش کو پھیلا کے تو اسی طرح سے راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہوئے پیچھ ایک طرف لے کے جائیں گے کیونکہ فیس جو ہے وہ اس کی کنٹورنگ کے اوپر اوپر جو ہے نا یہ آپ نے بلشن جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا بلشن کتنا خوبصورت سا لگ چکا ہے اور فیس بھی اچھا لگ رہا ہے کنٹور لگ رہا ہے ہیوی فیس نہیں لگ رہا ان کیا بلکل تو ویسے بھی ہیوی فیس نہیں ہے یہ لیکن اچھا یہی پھر آپ نے جو ہے برش اس طرح سے لینا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آپ یہاں نوز پہ لگائیں گے بلشن جو ہے نا وہ میک اپ میں نا سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اچھا جی یہی آپ تھوڑا سا چند پہ لگا دیں یہ ڈیٹیل ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس لیے بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے جو ہے نا وہ سیلون کا کام جو ہے نا وہ فری آف کاؤس سیکھیں اور آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ سیلون بنائیں اور آپ لوگ ارننگ کریں اسے تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز چھوٹی ٹیپس اور ٹریکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ ایسے ہی میں بہت ساری ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز اس ٹائپ کی شیئر کرنے والی ہوں جس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلاسز آپ کو دوں گی ٹھیک ہے تو یہ میک اپ کی کلاسز ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہیں جس میں میں آپ کو مطلب کہ کنٹورنگ کرنا بلشن لگانا ہائی لائٹر لگانا اے ٹو زی میں سکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کہیں اور جا کے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اچھا جی نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوگا نا اب ہم لگائیں گے ہائی لائٹر اچھا بلشن یہ بلشن جو تھا نا یہ ایم جے میراکی کا تھا ٹھیک ہے بیسے تو لیکوڈ بلشن کا بھی بڑا کرنڈ آیا وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کسی دن اب ہم لگائیں گے ہائی لائٹر ہائی لائٹر کا جو میتھڈ میں یوز کرتی ہوں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہو جو آپ لوگوں کو پسند ہو جس طرح آپ لوگوں کو عادت ہو آپ اس طرح لگا سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ہائی لائٹر ہاتھ سے ہی اپلائی کرتی ہوں کیونکہ جتنی شائن اس کی ہاتھ کے ساتھ آتی ہے یہ کاشیز کا میرے پاس ہائی لائٹر ہے اس کا نمبر ہے جی 04 ٹھیک ہے 04 نمبر کا یہ ہائی لائٹر ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پروڈکٹ کا بھی نولیج دیتی ہوں پروڈکٹ نولیج اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اگر پروڈکٹ بائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اور آپ انہی ویڈیو سے دیکھ کے آپ پروڈکٹ کو بائی بھی کر سکیں اور آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ بھی آ جائے کہ کیسے لگانی اپلائی کرنے اب ہائی لائٹر کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے کچھ لوگ ہائی لائٹر کھوڑا بہت زیادہ مطلب کہ پوری چکس پہ پھلا دیتے ہیں وہ خیر وہ بھی چوئس ہوتی ہے اس میں ہائی لائٹر کی لگانے کا یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی اپنی ویش آپ کی چوئس بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کلائنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا ہائی لائٹر جو ہے وہ لگوانا چاہ رہا ہے اگر تو آپ لوگوں نے سلم فیس دکھانا ہے تو پھر آپ یہ جسٹ اس سیریہ پہ ٹھیک ہے یہ آپ کی جو چکس بون ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ ہائی لائٹر جو ہے وہ لگاتے ہیں چک بون ہر کسی کیوں پتہ ہوگا اس کا کہ چک بون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لیکن اگر کوئی اپل چکس بنائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دو سے تین میتھڈ ہیں جو کہ اپلائی کیے جاتے ہیں بلشل لگانے میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ کتنا خوبصورت سا فیس لگ رہا ہے گلو کر رہا ہے گلوسی سا کر رہا ہے اچھا پھر اگر آپ کا فور ہیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹا ہے ان کا تو فور ہیڈ کافی بڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا فور ہیڈ ہے جو بہت زیادہ بڑا ہے لیکن اگر آپ کا فور ہیڈ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ہائی لائٹر آپ لوگوں نے چھوٹے ماتھے بے یہاں لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کو بڑا دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ لگانا بھی ویسے بھی اس کو لگانے تھے آپ کی بیس بڑی گلوسی سی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شائن سی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا وہ خیر اور میتھڈ ہے اس کا بھی میں وہ بھی بتاؤں گی لیکن اس طرح سے بھی آپ جب لگا دیتے ہیں نا تو آپ کا بہت اچھا سا جو ہے نا وہ آنے لگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے لگایا اور ان کا فیس کافی بڑا ان کا ماتھا بہت بڑا لگنے شروع ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ لیکن اگر بڑا ماتھا ہے تو پھر آپ کیسے لگائیں گے پھر آپ جو ہے وہ ہلکا ساپ ادھر لگائیں گے بہت بڑا ہے تو آپ نے یہاں لگانا ہے اس جگہ پہ آئی برو کے اوپر اور اس جگہ پہ ہائی لائٹر ہمیشہ بیسے ہاتھ سے ہی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے لگانا مجھے بریشیز وغیرہ کے ساتھ میں ہائی لائٹر نہیں لگاتی تو اگر آپ یہ اس طرح سے لگا دیں گے تو آپ کی ماتھا جو ہے وہ کنٹور لگے گا اور آپ کا ماتھا میڈیم لگے گا نارمل لگے گا اگر آپ درمیان میں لگائیں گے تو پھر آپ کا ماتھا جو ہے وہ بڑا لگے گا بڑا بڑا لگے گا تو یہ ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں اور باقی جو ہائی لائٹر ہوتا ہے یہاں نوز پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنٹورنگ کی اور کنٹورنگ کے بعد ہم نے ہلکا سا بلش کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے جی یہ یہاں اس کی ٹپ کے اوپر لازمی آپ نے لگانا ہوتا ہے یہ ہم یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اوور نہ لگے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہماری کنٹورنگ بھی ہو گئی اور بلشن بھی لگ گیا ہمارا اور ہماری ہائی لائٹر بھی لگ گیا اب یہ ہائی لائٹر یہی والا ہائی لائٹر جو ہے آپ لوگوں نے اپر لپس کے اوپر بھی لگانا ہوتا ہے یہاں ٹھیک ہے بیس لگی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اب یہی والا ہائی لائٹر آپ لگائیں گے چن پہ بھی تو اس سے آپ کی بیس جو ہے وہ بہت خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے فیس آپ کا گلوسی لگنے لگ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت سا لگتا ہے یہ دیکھیں اب آپ ان کا فیس دیکھیں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے اب ہائی لائٹر لگانا سیکھ لیا ہوگا امید ہے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے میں نے آپ کو جو ہے وہ بلشن لگانا بھی سکھا دیا اس کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت آسان میں نے طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اگر آپ کا فیس جو ہے وہ چوبی فیس ہے اگر بڑا فیس ہے تو پھر آپ اس کو یہاں سے لگا کے بلشن کو یہاں سے لگائیں گے اور جسٹ یہاں تک لے کے آئیں گے آپ یہاں ایپل چکس نہیں بنائیں گے اگر آپ کا فیس ان کی طرح ہے لمبا فیس ہے تو پھر آپ اس کی ایپل چکس بنا دیں گے یہاں سے آپ راؤنڈ راؤنڈ گھوماتے ہوگے پیچھے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں جی فیس کی جب آپ سوری لگائیں گے یہاں ٹھیک ہے ایپل چکس ایپل چکس جو ہوتی ہیں وہ یہاں راؤنڈ راؤنڈ گھوماتے ہوگے آپ پیچھے سے لے کے جائیں گے اور جب آپ لوگ گول پیس پہ بڑے پیس پہ کر رہے ہوں گے اس کو سلیم دکھانے کے لئے تو پھر آپ جو کنٹورنگ کریں گے اس کے اوپر اوپر آپ جس یہاں سے لے کے یہاں تک ہی آپ کا جو ہے وہ بلشن آئے گا یہاں آپ ہلکا سا برش گھما دیجئے گا وہ ان اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ خوبصورت سا جو ہے وہ میک اپ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں ڈیٹیل دوں گی کیونکہ آئے کی ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیا ہے تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور ڈیٹیل نہیں آئے گی اور پھر کلاس دینے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ساتھ ملوں گی آپ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھے گیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور گارنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر لیا کریں کیونکہ جب آپ بیل آئیکن پریس کر لیتے ہیں تو نیکسٹ جب بھی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ